آپ دیکھیں مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لے مسلمانوں کی راتوں کا حال کیا ہے ایک مسلمان کی رات جو اسلام پابند تھا اس کی رات کیسے گزرا کرتی تھی اور آج اسلام پسند مسلمان جو اسلام پابند نہیں ہیں ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں رات کو نکل پر بیٹھ کر دو دو تین تین چار چار بجے تک ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور پھر ہم واجسے پر چیٹنگ اور چیٹنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں آج کل کے نوجوان چار چھے لوگ من کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر وائی فائی خرید لیتے ہیں اس کا کنیکشن لیتے ہیں اور رات رات بھر بیٹھے رہتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی راتوں کو انٹرنیٹ کی رنگینیوں سے رنگین کرنے والوں ذرا اس رات کا بھی تو تصور کرو جسے قبر کی رات کہتے ہیں آج ہمارا حال یہ ہے کہ بغیر تکیہ کے ہمیں نید نہیں آتی اگر پاور بند ہو جائے تو کمرے میں بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں اوہ بغیر تکیہ کے کروٹ بدلنے والو بغیر تکیہ کے نین نہیں آتی لیکن قبر کی رات وہ بھیانک رات ہے جہاں تو تکیہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جہاں تو مٹی کا اللہ اکبر مٹی ہی مٹی ہے اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائے اوہ منو مٹی کے نیچے انسان دبا ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا غیردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اندھیرے کا گھر ہے قبر تاریکی کا گھر ہے اللہ اکبر قبر کے اندر اندھیرہ اتنا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا اللہ اکبر انسان کو صفید کفن پہنا کر قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں میری قوم کے جوانوں اپنے وقت کو گانے کی نظر کرنے والوں اپنے وقت کو واتسیپ کی نظر کرنے والوں ذرا سوچو تو سہی واتسیپ کے نشے میں تم کتنے ڈوب گئے ہو شراب کے نشے میں کسی کو دیکھ کر تم اس سے نفرت کرتے ہو لیکن تم بھی تو واتسیپ کے نشے میں ہو اللہ اکبر اس نشے میں اس نشے میں فرق کیا ہے شراب کا نشاں مسجد کے باہر ہے لیکن لوگ انٹرنٹ کے نشے میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر بھی انٹرنٹ چلاتے ہیں مسجد کے اندر بھی تصویریں دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر بھی بیگیوں دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر بھی کلپ جاری ہے ایک دوسرے کی عبروں اور عزت کو ہم نے جو ہے وہ گویا کے کھیر تماشا بنا لیا ہے میرے گارے آقا علیہ السلام کے گارے دیوانوں غور تو کرو اپنی قبر کی رات کو بھولنے والوں ذرا سوچو تو سہی اب مسلمانوں کی راتیں کیسی ہوتی تھی جس گلی سے کوئی اجنبی گزر جاتا اور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے لوگ سمجھ جاتے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے اور آج رات دیر گئے تک کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر گفشپ کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں موبائل ہو اللہ ہو اکبر اب تو حال یہ ہے لوگ مسجد کے گیٹ پر بھی بیٹھ کر اس گندگی میں مقتلہ ہیں مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر ضرورت ہے ضرورت کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو حاجت کو حاجت کے مطابق استعمال کرو اس کا نشہ جو مسلمان نوجوانوں پر چڑ گیا ہے الْعَيَازُ بِاللَّهِ اب تو بازابتہ اس میں زنا کے منازل دیکھے جاتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ اس پر تعلقات قائم کیے جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی لڑکی سے گفتگو کرنے سے پہلے ناجائز و حرام گفتگو سے پہلے ذرا اپنے بہن کا تصور بھی کر لیا کرو گھر میں جو بہن چھوڑ کر آئے ہو ذرا اس کا خیال بھی کر لیا کرو آج ترہ ترہ کی گناہ اومِ مسلم کے اندر جنم لے چکے ہیں آئیے موسیقی موسیقی موسیقی